وہ گئی قدر شناسی گئی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے پوچھا ایل اسلام خیر یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین اسلام دو چیزوں میں کیا تُتِع مُتْعَام وَتَقْرَعُ السَّلَام فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاو اور جسے پہچانو یا نہ پہچانو ہر ایک پر سلام کرتے جاؤ فرمایا یہ بہترین اسلام بولیے کیا کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا تَقْرَو السَّلَام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ جس کو پہچانتے ہو اس پر بھی سلام کرو اسے بھی سلام کرو جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو تُتِع مُتْعَام عَلَى اسلام سب سے بہترین اسلام اور اولیاء اللہ کی عَلَى عِبَادَات میں سے ہے یہ بھی سنیں اکابر اولیاء اللہ کی عبادات میں سے ہے کھانا کھلانا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب ترین عبادات میں سے تھا کھانا کھلانا کھانا کھلاتے کھانا کھلاتے اور میں نے پوری عمر دیکھا میرے آپ کے ہم سب کے شیخ قدوت الولیاء حضور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی سیدنا طاہر علیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کھانا کھلانا ایک روز آپ نے بھی مجھے فرمایا کہ میری عبادات میں سے ہے اور اتنی محبت اور شوق سے کھانا کھلاتے اور وہ عالی کھانا کھلاتے کہ شاید شاہوں کے بادشاہوں کے دسترخان پر بھی عالی کھانا نہ ملتا جو ذر قدوت الولیاء کے دسترخان پر ملتا تھا اور شاید بہت کم ہی ہوگا کہ کبھی آپ اندر کھانا کھایا ہو وہ لوگوں کو بلا بلا کے دوپیر شام کھلاتے تھے اور عالی کھانے کھلاتے عالی کھانا کھلاتے اس دل مجلس میں آپ نے فرمایا حضور قدوت الولیاء نے کہ حضور غوث پاک کی عبادات میں سے ہے اور فرمایا ہمارا بھی عبادات میں سے ہے یہ شیوہ ہے یہ سخاوت ہے کیا ہے اتعام اتعام سخاوت ہے اور ولی کی پہچان یہ ہے یاد رکھ لیں سخی ہوتا ہے ولی کبھی کنجوس ہو ہی نہیں سکتا جو کنجوس ہے وہ ولی نہیں ہے اور جو کنجوس ہے وہ سخی ہی نہیں ہے وہ سوفی ہی نہیں ہے تصوف میں سخاوت میں سخاوت میں کنجوسی کی کوئی گنجائب وہ اول تو آخر سخی ہوتے ہیں اور وہ اتنے سخی ہوتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا کھلاتے ہیں کہ اپنی سخو کل کی بھی پرواہ نہیں کرتے یہ ولایت اور تصوف کی اہلِ صفا کی علامتوں میں سے کیوں نہ ہو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے عالی اسلام یہ یعنی حضور نے خلق کا جو جو گوشہ بیان فرمایا اور جو جو گوشہ اپنے عصوہِ مبارکہ میں رکھا صوفیاء طبقہ ہی وہ ہے کہ انہوں نے وہی حسن سارے چن کر اپنے آپ کو اس سے مزین کر لیا اور اپنے ظاہر و باطن کو اس سے آرافتہ کر لیا اب جو باتیں آج سن رہے ہیں کچھ اپنے اندر لائیں گے بھی نہیں مسکراہت لائیں نرمی لائیں شفقت لائیں پیار لائیں سخاوت لائیں کنجوسی کو زبا کر دیں